تعلق نہ اس علاقے سے ہو نہ اس ڈسٹکٹ سے ہو پتہ نہیں شہر سے بھی تھا کہ نہیں تھا اور پھر حملہ آور ہو وہ اصلے سمیت تصویریں ہیں اس وقت میڈیا پہ موجود جو پیپس پارٹی کے کارکنوں کی موجود ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طرح وہ زدو کوپ کر رہے ہیں لیکن کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے نہ رینجرز نہ پولیس تو ایسا لگ رہا تھا کہ پوری انتظامیہ رینجرز سمیت ماں تحت ہو گئی بالکل ایک پارٹی کے اور وہ پارٹی جو چاہے کرتی رہے اس کا نام انہوں نے الیکشن رکھا ہوا ہے اس سب کے باوجود ہم آٹھ ہیوڈین کانسلوں میں گیارہ میں سے آگے تھے آٹھ میں سے ایک ایسی تھی جس میں پی ٹی آئی ہم سے تقریباً دو سو دھائی سو ووٹ آگے تھی اور باقی ساتھ میں جماعت اسلامی کلیرلی بالکل آگے تھی اور جو پی ٹی آئی دو سو ووٹ سے ہم سے آگے تھی اس میں پی ٹی آئی کے ووٹ انتیس سو اور ہمارے ستائیس سو تھے جو فارم الیون کے مطابق فارم ٹویلف کے مطابق پتہ چلا جو بارہ سو ووٹ والی پیپلز پارٹی تھی اس کو نمبر ون کر دیا اور جو پی ٹی آئی نمبر ون تھی اس کو ٹو کر دیا اور جماعت اسلامی کو ٹری کر دیا باقی رہ گئیں سات یوسیز سات میں سے نئی کراچی فور اور نئی کراچی تھرٹین تھرٹین پہ تو قبضہ کر لیا پورا ایک ایک جگہ جہاں پر سو کاسٹنگ ڈیرڈ سو کاسٹنگ ہوئی کسی بوت میں کسی سٹیشن پہ وہاں چھے چھے سو ووٹ نکل رہے ہیں اور جتنے چاہوڑ ڈال رو پورا کمبل قبضہ تھا جو ایجنٹ رہ گئے وہ کہہ رہے تھے میں فارم ٹویلف دو اور انور چوہان صاحب صبحی الیکشن کمیشنر سے میری خود بار بار بات ہو رہی کہ بھائی یہ فارم ٹویلف چون نہیں دے رہے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ یقین دلائیں کہ میں ابھی ان سے کہتا ہوں کہ فارم ٹویلف دیں گے وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ فارم ٹویلف کی ضرورت کیا ہے میں ان کو بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن سن کے چیف کو کہ یہ رول الیکشن رول ہے ٹھرٹی نائن کا ٹن کہ جس میں پولنگ ایجنٹ کو فارم ٹویلف دیا جائے گا لیکن وہ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے فارم ٹویلف لیں اور چلے جائیں بار بار کہنے لگے میں کہتا ہوں لیکن وہاں نہیں دیئے گئے یو سی فور میں بڑی مشکل سے ہم نے اپنے فارمیل ایوین جمع کر لی ہے ہمارے پاس موجود اس کے مطابق ہم جیت گئے اور جب آر او کے پاس ریزلٹ لینے کے لیے گئے تو ریزلٹ نہیں دے رہے تھے میں نے چونچ صاحب سے درخواست کی کہ یار اتنا تو کر دیں سب کچھ تو کر لیا ایک جگہ ہم جیت چکے ہیں باقی جگہ تو آپ دو تین جگہ تو آپ نے ہمیں چیزیں ہی موئیاں نہیں کی قبضے کروا دیئے ایک جگہ جہاں ہم نے یہ ریزلٹ بچا لیا ہے آپ کم از کم اتنا تو کر دیں کوئی تو اپنی ساگ بحال کر دیں کہ آپ ہمیں ریزلٹ کے مطابق آر او سے ریزلٹ جاری کروا دیں لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے کہ وہ مجھے یقین دیانی کرواتے رہے اور پھر میں نے کہا کہ میں خود جا رہا ہوں انہوں نے کہا اوکی جب میں وہاں پہنچا ہوں تو انہوں نے جو آر او کا ریزلٹ بنایا گوا تھا اس میں ہمیں ہروا دیا اور پیپلز پارٹی کو جتوا دیا جبکہ ہمارے پاس موجود تھے اور آپ نے سب نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ میں وہاں جب آر او صاحب کے پاس گیا ہوں جو الیکشن کمیشن کے آر او تھے تو مجھے کسی بات کا جواب نہیں دے رہتے سوائے اس کے کہ یہ قانون نہیں ہے قانون نہیں ہے آپ کل آئیے گا میں نے کہا بھائی میں آپ سے ریزلٹ لینے آیا ہوں میں آپ سے کوئی ایک ووٹ اضافی مانگنے نہیں آیا ہوں میں اس شہر میں ایک جماعت جس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کی ہے اس کا سربراہ ہوں صدر ہوں امیر ہوں اور میں آپ سے اپنا حق لینے کے لیے آیا ہوں آپ کنسولیڈیشن کیجئے گا لیکن میرے فارم کے مطابق تو مجھے ریزلٹ دیجئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس جو پیز رائیڈنگ افسروں کے پاس فارم ہے میں نے کہا دکھائیے آپ بھی دکھائیے میں بھی دکھاتا ہوں پتہ چل جائے گا کس کے صحیح ہیں کس کے غلطیں ہیں سب ہم اٹھے لگے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے مجھے فارم الیون نہیں دکھائے اور جالی ریزلٹ بنا کر حوالے کرنا چاہے جس کو میں نے وصول نہیں کیا اور بعد میں ڈی سی صاحب بھی تشریف آئے اور انہوں نے تحریر یقین دیا نہیں کرائی کہ کل ہم کنسولیڈیشن کریں گے باہر پیپس پارٹی کے لوگوں نے ہم لوگ بارے کارکن وہاں پر موجود تھے باہر تو ان کے لوگ آئے اور فائر تک کیے نہیں پکڑا پولیس نے ہم نے پولیس سے تعاون کیا تصادم نہیں ہونے دیا کارکنوں کو پیچھے کر دیا کہ نہیں ہم تصادم ہم نہ پارٹیوں سے تصادم چاہتے ہیں نہ پولیس سے تصادم چاہتے ہیں ہمیں ریزلٹ چاہیے لیکن ان ظالموں نے اس طرح سے یہ کام کیا پیپس پارٹی کے ساتھ مل کر اور اب ہو رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر کیا تماشا ہو رہا ہوگا جو موقع ان کو ملتا ہے اس میں تھیلے بدل دیتے ہیں بیلٹ بدل دیتے ہیں یہ الیکشن اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے اور یہ پیپس پارٹی کے وزراء آ کر سوکے مو سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شاندار کامیابی مل گئی ہے اور کراچی نے ہمیں ووٹ دے دیا ہے اور جماعت اسلامی کیوں چاہتی ہے کہ وہ ہر نشید دی جائے میں کب کہتا ہوں کہ ہم جنونلی جہاں پر ہاریں ہمیں جتوا دیں آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے لہاری کی بیار کالوری میں کچھ لے کئی مہینے زبردستی اپنے عملے کے ذریعے اپنی پوری مشنری کے ذریعے وہاں کام کیے لوگوں کی خرید و فروغ کی تقروریاں کی پولیس سب کچھ کیا اس کے باوجود کیونکہ وہاں پر قبضہ آپ نے نہیں کیا اور آپ نے بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں کی تو ہم نے اس نتیجے کو تسلیم کیا ہم نے تیار ٹاؤن کے نتیجے کو تسلیم کیا ہم نے مومن آباد کے ہم تین نتیجوں کو ہم تسلیم کر رہے ہیں اگر ہمیں ایسا ہی یہ کہنا ہو کہ ہم کسی کو نہیں مانتے تو ہم آپ کے نتیجے کو کیوں تسلیم کریں ہم نے پندرہ جنوری کو جو الیکشن ہوا اس میں آپ نے جو کچھ بھی کیا تو جو ہماری پکڑائی میں نہیں آ سکا اس کو تو ہم نے چیلنج بھی نہیں کیا لیکن جو نتیجہ ہے اس کو آپ بدلیں گے تو ہم چیلنج کیوں نہیں کریں گے ہم دھاندیلی کو دھاندیلی کیوں نہیں کریں گے ہم فاشیزم کو فاشیزم کیوں نہیں کریں گے ایک فاشیز پارٹی کے روپ میں سامنے آ کر اب ریاستی طاقت استعمال کریں اور ہم کہیں کہ صاحب آپ بہت اچھے ہیں آئیے فتح کر لیجے کراچی کراچی کے لوگ کیڑے مکونے ہیں وہ مرتے رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور بڑی خوشیاں منا رہے ہیں ہم نے کراچی میں بہت کام کیا ہے روز کراچی میں بچے گٹروں میں ڈوب کر مر رہے ہیں آپ تو ان کو نکالنے کے لیے ابھی آپ کے پاس کوئی مشینری موجود نہیں ہے ایڈمیسٹریٹر آپ کے وزارت بلدیات آپ کی پندرہ سال سے آپ اقتدار میں ہیں دھائی سال سے تو بلدیات بلدیا بھی نہیں ہے تیس اگست کے بعد سے لے کر تیس اگست دوہزار بیس سے تو اب تک سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے نا کبھی اورنگی ڈالے میں کوئی گر جاتا ہے کبھی گلشن میں کوئی گر جاتا ہے کبھی کہیں پر جو ہے اس وقت کے جبکہ کوئی بارش بھی نہیں ہوئی سڑکوں کا حال آپ دیکھ لیجئے ٹرانسپورٹ میں دیکھ لیے لوگ کتنے دھکے کھا رہے ہیں پانی دیکھیں کہاں آ رہا ہے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہیں سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ شہر کو کیا دے رہے ہیں ہزاروں عرب روپے کا بجٹ اس دوران میں آپ نے ہڑپ کیا ہے پھر آپ کہتے ہیں ہم نے کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا یہ کراچی کے لوگ آپ کو ووٹ دیں گے کراچی کے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ کی ان حرکتوں کے یعظے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ آپ کراچی کی تو گنتی پوری نہیں ہونے دینا چاہتے آپ تو کراچی کو گننا بھی نہیں چاہتے آپ کراچی کو ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے کراچی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کراچی میں سب رہتے ہیں ہر زبان بولنے والے رہتے ہیں لیکن آپ آپ سلوک کیا کرتے ہیں اس شہر کے ساتھ اور الیکشن کے نام پر یہ سب فراڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے جو ہے وہ دیشتگردی جماعت اسلامی نے دیشتگردی کی ہے چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک ووٹ دکھا دیں ہمیں پندر جنوری کو اور کل گیارہ مئی کو جو ہم نے ایک ووٹ جالی بھکتایا ہو ایک ووٹ بہت بڑا چیلنج دے رہا ہوں بتا دیں ہم نے کوئی نتیجہ غلط بنوایا ہو بتا دیں ہم نے کہیں فائرنگ کی ہو بھائی جائز حق مانگنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ روئے نہیں ہم آپ کو مارتے رہیں گے آپ کے کارکنوں پر فائرنگ کریں گے ہم آپ کو ڈنڈوں سے ماریں گے بلوک آپ کے سروں پر نہتے کارکن ان کے ماریں گے لیکن آپ چیخیں بھی نہیں آپ یہ بھی نہیں کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے یہ کون سا جبر کا معاول ہے ہم کس دنیا میں رہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ حفظہ کر لیں گے اور بھائی حالات بدلتے رہتے ہیں میں پیپس پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں وہ خود اپنی داستانیں سناتے ہیں کہ ہم جیلوں میں تھے ہم اس میں تھے جیلوں میں تو آپ اپنی کرپشن پہ تھے جو بھی تھے لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کسی ایک پارٹی کو ساتھ نہیں بٹھاتی ہے آج آپ جس اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں کل ان کی ترجیحات بدل گئیں تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے آپ کے پاس کون سا گراؤنڈ ہے کس بنیاد پر عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے سب یہ چلے جائیں گے در سے ادھر اڑ جائیں گے جن کی کرپشن چھپانے کے لیے آپ پارٹی میں شامل کرتے ہیں مختلف لوگوں کو اور یہ وڈیرہ شاہی نظام آپ نے ہم پر مسلط کیا ہوا ہے کب تک چلائیں گے آپ یہ نظام آپ کی کون سی روٹس ہیں عوام میں اور اس طرح سے آپ الیکشن کو رک کر کے زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ الزامات دیکھیں آپ اپنی کیمپین میں ارب اور روپے خرچ کر دیئے جلتے ہیں لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں جماعت اسلامی سے لوگ جماعت اسلامی کو چاہتے ہیں کہ وہ کراچی کا بلدیاتی نظام سمالے جگہ جگہ ان کو سننا پڑتا ہے یہ شادیوں کی تقریبات میں جاتے ہیں لوگ ان سے سوال کرتے ہیں یہ کسی بھی تقریب میں ہوتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں مجھے فیڈ بیک ملتا ہے کہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اربوں روپے خرچ کر دیئے ہم اربوں روپے خرچ کریں کھربوں کریں کروڑوں کریں یا ہزاروں کریں حلال کمائی میں کر کے ہمارے کارکن کے پیسے ہیں تمہاری طرح ہم نے حرام قبضہ نہیں کیا ہوا ہمارے وسائل پر قبضہ نہیں کیا ہوا ان کی طرح ہم نے حکومت کے مال کی کرپشن نہیں کی ہوئی ہم نے ہم اگر مہم چلاتے ہیں تو ہمارا کارکن پیسے دیتا ہے وہ ایمان کے جذبے سے دیتا ہے وہ خدمت کرتا ہے وہ اس سیاست کو بھی خدمت سمجھتا ہے اس لیے پیسہ دیتا ہے اور ہمارے کارکن کو ان اتیات پر فخر ہے اور کوئی ایک آدمی آپ اٹھا کر دکھا دیں جو کہیں میں نے پیسے دیئے اور میں آج کلیم کرتا ہوں کہ میرے پیسے غلط خرچ ہوئیں یہی تو کریڈیبلیٹی ہے الحمدللہ ہماری آپ اپنی کریڈیبلیٹی تو ذرا بتا دیں ہمیں تین سو اکیس روپے کا تعلیم کا بجٹ کہاں جاتا ہے دو سو ارب روپے کا ہیلتھ کا بجٹ کہاں جاتا ہے ترقیاتی بجٹ سیکروں ارب روپے کا کہاں جاتا ہے پندرہ سال کا حساب لگائیں اس وقت کی ڈالر ویلیو ہر سال کی تو سات ہزار ارب روپے بن چکے ہیں اس سے بھی زیادہ وہ کہاں گیا ٹرانسپورٹ کی مد میں ہزار ارب روپے بن چکے ہیں کہاں گئے وہ چلتے ہیں وہ آپ خریدتے ہیں آپ تو میڈیا کو بھی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کی یہ دھاندلی اور قبضوں کی چیزیں زیادہ میڈیا پر چل نہ سکیں کیا میں معلوم نہیں ہے اس شہر میں ہم رہتے ہیں بھائی جانتے ہیں اس لیے آپ اس طرح کس پر الزام لگائیں تو سوچ لیا کریں کہ سامنے والی پارٹی آپ کی جیسی نہیں ہے جماعت اسلامی ہے اور اگر اس طرح کی الزام آئندہ لگائے تو ہم اس کا قانونی نوٹس بھی لیں گے جو بھی طریقے کار ہوتا ہے بہرحال اس پورا عمل ہو گیا چار یو سیز ہم بمشکل بچانے میں کامیاب ہوئے اور ان چار میں سے بھی آج ما شاء اللہ انہوں نے ایک پر ریکاؤنٹنگ کی درخواست ڈال دیئے کریں گے ہم ڈیفینڈ انشاءاللہ اور ہم نے پچھلے پندرہ جنوری کو بھی جو انہوں نے دھانلی کی تھی اور نتیجے بدلے تھے اس کی لڑائی بھی ہم لڑ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج ایک فیصلہ ہوا ایک کل میں اس کی تفصیل بتاؤں گا ان کی تمام چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں چھوڑیں گے نہیں ہم انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماریں گے اور ہم وقتی طور پر بات کر کے گھر بیٹھ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے میں کراچی کے لوگوں کو مایوس سنی کر سکتا کہ کیا فائدہ لوگ پوچھتے ہیں اس الیکشن کا کیا فائدہ لوگ پوچھتے ہیں پندرہ جنوری کو الیکشن ہوا مہر کا انتخاب کیوں نہیں ہو رہا ہم کہتے تھے زمنی انتخاب ہوگا ایسا زمنی انتخاب ہوگا تو الیکشن کمیشن تو پوری طرح ان کے ساتھ ہے اور بار بار ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری شکایت کیوں کرتے ہیں ارے بھائی آپ پارٹی بنے ہوئے اور ہم شکایت بھی نہ کریں تو اس لیے ہم قانونی طور پر جو کچھ ہو سکے گا آئینی طور پر اور جمہوری طور پر سب کچھ کریں گے اور میں یہاں پر ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے دیکھیں میں تو تسلیم کر رہا ہوں نا ظاہر پی ٹی آئی نے بھی الیکشن لڑا میں نے بھی لڑا ہم نے بھی لڑا جماعت اسلامی نے اور پی بس پارٹی نے بھی لڑا کے لپی نے بھی لڑا جو بھی جیت جائے صحیح طریقے سے ہم اس کے منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں ہمارا مقابلہ بہت سخت تھا ایک یو سی میں اورنگی کی دو سو ووٹ سے پی ٹی آئی جیت گئی ہم قبول کرتے ہیں اس کو تین جگہوں پر ہم نے پی بس پارٹی کے ریزلٹ کو قبول کیا جس میں دارے قبضہ نہیں کیا انہوں نے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں قبضے کرو وہ قبول کریں تو اب ہم پی ٹی آئی سے ہمارا رابطہ بھی ہے ہم نے اپنے تمام فارمز کو ایکسچینج بھی کیا ہے ان کی اس یو سی میں جو دھانلی کی گئی ہے اس پر ہم ان کا ساتھ دیں گے اور انہوں نے بھی یقین دلایا ہے کہ یو سی فور نئی کراچی یو سی تیرا نئی کراچی اور جو کورنگی ٹاؤن کی یو سی پر یہ بھی ریکاؤنٹنگ کے لیے جا رہے ہیں اور اس طرح جو یو سی ٹو کورنگی کی خاص طور پر انہوں نے جو اپنا پلان کر کے جتھے بندی کے ساتھ یہ کام کیا اس پر پی ٹی آئی ہمارے صدر تعاون کرے گی اور کل میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے پاس جاؤں گا بھی تاکہ ہم آئندہ کی لائے عمل تیہ کریں ہمارا وفت پورا جائے گا اور ان کے ساتھ مل کر ہم کراچی کی آئندہ کی حکمت عملی بھی تیہ کریں گے مشترکات کے اوپر اب میں آج اب آپ کو ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں جو ایک نیا فراد کیا انہوں نے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ بھئی فارم الیون اور فارم ٹویلڈ پولی گیجٹ کو بہت سخت کیا کہ بھئی آپ لوگ کسی صورت میں بھی اس کو لیے بغیر نہیں جائیں گے تو انہوں نے ایک نیا فراد یہ کیا کہ ایک فارم لائے اور کہا کہ یہ ہم صرف آپ سے ایک ریسیونگ لے رہے ہیں اور اس ریسیونگ پہ آپ دستخط کر دیجئے اب اس میں انہوں نے ریسیونگ کے ساتھ ساتھ یہ لکھ دیا یعنی جو مٹیریل کی ریسیونگ ہوتی ہے اس کے فارم کے ساتھ ساتھ اس کے پر یہ لکھ دیا کہ فارم الیون اور فارم ٹویل وصول پائے درمیان میں اور بہت سارے پولنگ ایجنٹ نے گوڈ فیٹ میں حملے کے ساتھ وہ اس پہ دستخط کر دیئے اس کا کیا مطلب تھا اور وہ کس وقت کیا صبح سے لے کر تین بجے تک یہ عمل انہوں نے اکثر جگہوں پہ مکمل کر لیا اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ہم نے ریسیف کر دیا اب آپ جو فارم الیون بھی بنا دیں اپنا مرضی کا ریسلٹ تو آپ کہیں گے بھئے آپ نے تو خود ریسیف کیا ہے جیسے ہی ہمارے علم میں آیا کچھ جگہ کی ویڈیو سامنے آئیں کچھ جگہ لوگوں نے ریزیس کیا جیسے ہی ہمارے علم میں آیا ہم نے الیکشن کمیشن سے بھی اپروچ کیا اپنے لوگوں سے بھی کہا جہاں جہاں آپ اس کو ضائع کر سکتے ہیں اس کو پھاڑ کے پھینکے کچھ جگہوں پہ لوگ کر سکے لیکن الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹیفکیشن نکالا بہرحال یہ بات انہوں نے کی ہمارے کہنے پر ہم پیچھے لگ گئے ان کے کہ آپ یہ تو کریں نہ کمز کم اور انہوں نے یہ نوٹیفکیشن نکالا اور یہ نوٹیفکیشن بتا رہا ہے کہ دھاندلی کی یہ نئی قسم پیپلز پارٹی نے اجاد کی اور چونکہ پریزائیڈنگ افسر اس میں شامل تھے تو حکومت نے اگر یہ افسر پروائیڈ کیے تو الیکشن کمیشن کے ہی لوگ کہلائیں گے یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن کہے کہ یہ تو حکومت کے دے ہوئے لوگ ہیں پھر تو کوئی بھی الیکشن حکومت کا الیکشن ہوگا تو اس سے تو یہ دھاندلی اور بہت واضح طور پر سامنے آگئی کہ انہوں نے ایک نئے رخ سے عملہ کیا تھا سارے فارم الیون پر قبضہ کرنے کا کہ ہم جو بھی بات میں دیتے رہیں وہ کہیں دیں گے نہیں اور کہیں گے ریسیو ہو گئے کہیں گے بھاگ جاؤ ہم کہیں گے لاؤ تو کہیں گے لے تو دیا آپ نے اور آپ تماشا بن جائیں تو الحمدللہ ہم نے اس کو بروقت دیکھ لیا ورنہ تو پھل گئے تھے بہت سارے خواتین میں انہوں نے زیادہ تر یہ کام کیا میں اس موقع پر اپنے جماعت اسلامی کے تمام کارکنان خواتین کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ ایک جمہوری عمل ہے الیکشن کا عمل ہے لیکن یہاں مقابلہ اسلح سمیت لوگوں سے تھا یہاں مقابلہ الیکشن کمیشن کے عملے سے تھا یہاں مقابلہ غلط ووٹر لس سے تھا یہاں مقابلہ جتھے بن کر آئے ہوئے لوگوں سے تھا جنہوں نے حملے کیے اور یہاں مقابلہ یہ تھا کہ ریزلٹ لینے کے لیے بھی ہمیں اتجاج کرنا پڑا اور ڈنڈے کھانے پڑے اور گرفتاریاں ہوئیں ہمارے ساتھیوں نے عظیمت کا مظاہرہ کیا استقامت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے میں جماعت اسلامی کے ان تمام کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اگر کسی اور پارٹی کے لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے تو ان کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں لیکن افسوسناک بات تو یہ ہے ہسٹری تو بن رہی ہے تمام اداروں کے لیے سوالیاں نشان ہے کہ اس صدی میں جب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ہمارے ہاں الیکشن کے نام پر یہ تماشا ہوتا ہے اور اس کو جمہوریت کہتے ہیں پارٹیوں میں اپنی جمہوریت نہیں وراثت اور وسیعت پر پارٹیاں چلاو خاندانی نظام پر پارٹیاں چلاو پھر اس کے بعد الیکشن نہ کراؤ کوئی پوچھنے والا نہیں الیکشن کرا دو تو دھانلی کرو قبضہ کر لو سارے قوانین ایسے بناو جس میں بلدیات کے اوپر مکمل قبضہ ہو جائے آئین کی کوئی بالا دستی نہ ہو آرٹیکل ون فورٹی ایک اور رون دو کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو جمہوریت کہتے ہیں اس کو الیکشن کہتے ہیں الیکشن میں الیکشن ہی نہیں ہوتا باقی سب کچھ ہوتا ہے تو اس لیے آج کی اس دنیا میں یہ چیزیں اب چھپیں گی نہیں اس کے خلاف ایک رد عمل ہوگا اور اس رد عمل کو صحیح سمت ہم دیں گے ہم انارکی نہیں پھیلانا چاہتے ہم اس غصے کو انشاءاللہ ایک پوزیٹیو لہر میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم گھر بیٹنے والے لوگ نہیں ہیں ہم اہلے کراچی سے اپیل کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے کراچی کے حق کی اور عوام کے حق کی اس تحریک کا حصہ بنے ابھی مردم شماری میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہو گیا اور اس پہ ہم تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے ہم اس مردم شماری کی جال سازی کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں اور کریں گے میں ایک اشارہ دیتا ہوں باقی تفصیل سے بات ایک دو دن میں کروں گا ارتیس ہزار بلڈنگز ہیں پہلے بتیس ہزار کا ڈیٹا آیا اب ارتیس ہزار کا آیا ہے ارتیس ہزار بلڈنگوں میں یہ فائنڈنگ ہے پاکستان بیور آف اسٹریٹسٹس کی کہ جس میں مردم شماری مکمل نہیں ہوئی سولہ ہزار عملہ کام کر رہا ہے یہ جو ایک ایک دو دو ایک لاکھ اور پچاس ہزار روزانہ بڑھ رہے ہیں جس پہ خبریں اس طرح چھپتی ہیں کہ کراچی کی آبادی میں ایک لاکھ کا مزید اضافہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پرائز بونڈ نکل آیا اوہ بھائی ایک لاکھ کا کیوں اضافہ سولہ ہزار لوگ مل کر پورے دن میں ایک لاکھ آبادی کا اضافہ کر رہے ہیں جبکہ معلوم ہے کہ تھرٹی فورٹی پرسنٹ آبادی کاؤنٹ نہیں ہوئی ان کے مطابق اس سے ہم کیا مطلب سمجھیں سولہ ہزار لوگوں کے ٹی ای ڈی اے سولہ ہزار روپے کے جو چیزیں ڈی سیز اور ای سیز کے پاس آ رہی ہیں وہ سولہ ہزار کا عملہ کہاں جا رہا ہے اس کا مطلب ایک یا دو گھر ایوریج کر رہے ہیں اور ہمیں خوشیاں سنا رہے ہیں کہ آپ کی آبادی میں اضافہ ہو گیا اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ان فلیٹوں میں ار تیس ہزار میں اس کا مطلب کیا ہوا کہ دو فلیٹ کور ہو رہے بلکہ دو بھی نہیں ہو رہے کیونکہ اگر یہ گھرانہ کاؤنٹ ہو جائے تو ایوریج ساڑھے پانچ چھے لوگ ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں پھر یہ یہ تو فی بلڈنگ ایک گھر بھی نہیں کر رہے آبادیاں تو چھوڑ دیں تو فی بلڈنگ ایک گھر بھی نہیں کر رہے اور خبریں اس طرح چلواتے ہیں کہ کراچی کی آبادی میں اضافہ ہو گیا کراچی کی آبادی ساڑھے تین کروڑ ہے اس کو پورا گنا جائے اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ ایک دو دن میں بیان کریں گے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے عوام سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گنوائیں لیکن آج الیکشن کے حوالے سے جو کچھ فراڈ ہوا ہے میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے ہمارا لائے عمل یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے تئیس درخواستیں دی ہوئی ہیں ٹوئنٹی تھری سب ریکارڈ موجود ہیں کوئی یہ غلط بھی نہیں ہے پورے اس پروسس کے اوپر اور ان تین چار یو سیز پر ہم الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں اور ہم نے اس سے پہلے بھی جو دھاند لی ہوئی تھی اس میں الیکشن کمیشن گئے تھے اس نے غلط فیصلہ کیا تھا پھر ہم ہائی کورٹ گئے تھے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سیٹ ایسائیڈ یعنی کلدم قرار دیا گیا تھا اب مزید ہم انٹر کورٹ میں وہاں گئے ہیں اور کل میں آپ کو ایک اچھی خوشخبری سناوں گا کہ ان چیزوں کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے کس طرح سے اور ایک ایک چیز پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کی جو ملی بغت ہے وہ ایکسپوز ہوگی انشاءاللہ اس سب کے باوجود جو کچھ انہوں نے کر لیا اور جتنے نمبر بھی لے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مہر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا بنے گا آپ کچھ بھی کر لیں جزاک اللہ جو نظر آئے ہیں آپ تانری کے انسان نگرہ رہے ہیں تحقیقات ہوئی لیکن سرلہ مرحلہ آبی جاتے ہیں تو مہر تک جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس افتر جاتے ہیں پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جماعت اسلامی جائے تو ہمارے پاس آتکتی ہے نائب میر آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ کیا جماعت اسلامی کسی بھی نائج میں جاتے ہیں یعنی آپ یہ کیسی بات ہے کہ آپ ایک جالی اکثریت لیں اور بادشاہ سلامت یہ ارشاد فرمائے کہ آئیں ہم آپ کو کچھ خیرات دے دیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہم ان کے پاس جائیں گے خیرات لینے کے لیے ہمیں حق چاہیے خیرات نہیں چاہیے ہم میر بنیں گے آپ سپورٹ کریں اگر آپ میں اتنا یا ان میں اتنی جمہوریت کی اگر کوئی رمق بھی باقی ہو تو ہمارے میر کو سپورٹ کر دیں گے لیکن ان کے اندر اگر رمق باقی ہوتی تو یہ کل جو کچھ تماشا کیا ہے یہ کرتے جو پندرہ جنویری کو کیا ہے یہ کرتے وہی یو سی ٹو کورنگی جس کا میں نے تذکرہ کیا سب کچھ آگا کیا ہوا ہے ہر چیز موجود ہے ایک ایک چیز ریجسٹرڈ ہے ویڈیوز موجود ہیں مطلب یہ تو ایسا ہے یہ پولیس نے دیکھیں نا ایک طرف وہ جٹھے مار رہے ہیں دوسری طرف پولیس مار رہی ہے گرفتار بھی ہمارے لوگوں کر رہی اور بعد میں کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگ تصادم کر رہے تھے کیوں مزاق بناتے ہیں پی ٹی آئی کا جو سوال ہے کل ہم ان کے پاس جا رہے ہیں انشاءاللہ ہماری ان سے ویسے رابطہ بھی ہے ان کے جو کراچی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں اور مل کر ہم پوری دھانلی کو ایکسپوز بھی کریں گے جو اپنا حق ہے وہ بھی لیں گے انشاءاللہ مل کر اور آئندہ کی لاحامل کے لیے بھی انشاءاللہ ہم تفصیلی طوال خیال کریں گے اور جو بھی ہماری بات ہوگی آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ نہیں نہیں دیکھیں وہ تو کتنی دفعہ کریں ظاہر ہے اتنی چیزیں ہیں کہ میں بہت سی باتیں آج میں نے نہیں بیان کی میں نے ووٹر لسٹوں کی تفصیلات آپ کو نہیں بیان کی کہ جب پورا الیکشن میں وہ حلقے پہ بھی آتا ہوں پورا الیکشن جب ایک ووٹر لسٹ پہ ہوا اور اس دوران میں نئی ووٹر لسٹ بن گئی تھی جب دلے ہو رہا تھا الیکشن بلدیاتی الیکشن تو یہ جو بائی الیکشن ہوا یہ نئی ووٹر لسٹ پہ کیوں ہوا ہے ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے بھیجا کہ آپ بلدیاتی الیکشن کے اس پروسس کو اسی لسٹ پہ کیجئے جس پہ پندرہ جنوری کو الیکشن ہوا ہے لیکن انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ری پول تو ہم پشلی والی پہ کریں گے لیکن بائی الیکشن نئی والی پہ کریں گے کوئی لوجک نہیں تھی اس کی کیا ہم کہہ دیتے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے آپ کی بات الیکشن نہیں لڑتے ہمیں کہاں لاکر آپ کھڑا کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی بی ٹیم جب میں کہتا ہوں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے ہمیں اے ٹیم کہا کروں اے پلس ٹیم کہا کروں کیا وہ بھی کہنے لگیں گے اگر ان کو مزید انہیں کچھ کرنا ہے تو تو ووٹر لسٹ پہ تو میں نے تفصیل سے آپ کو نہیں بتایا کیا کیا کام کیا ہوا انہوں نے پھر بھی ہم نے الیکشن لڑا ہلقہ بندیوں پہ تو ہم ریکارڈ پریں اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ ان کو ٹھیک کریں لیکن انہوں نے جب اس کو ٹھیک نہیں کیا ایک دفعہ نہیں کیا دو دفعہ نہیں کیا تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی اس وقت کہ ہم اس چیلنج کو قبول کریں کہ آپ جو کچھ بھی کر لیا اس کے باوجود ہم آپ کو ہرائیں گے اور ہم نے اس کے باوجود بھی ان کو ہرا دیا کراچی کے لوگوں نے ان کی ہلقہ بندیوں کے باوجود ان کو ہرا دیا نمبرز میں بھی ہرا دیا لیکن انہوں نے پھر قبضہ کر لیا نتیجے بدل دیئے ہم اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں بلکت صحیح بات ہے آپ کی ہم اس سے کسی صورت دزبردار نہیں ہو سکتے لیکن اگر ہم یہ سٹرگل چھوڑ دیں گے اور الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو یہ تو پورا ہی قبضہ ہو جائے گا تو ہم ایک احتجاجی طور پر بھی ہم نے کہا اور یہ بھی چیلنج قبول کیا کہ سب کے باوجود بھی ہم اس سال ہیں اب آپ دیکھ لیجئے نا خود دیکھ لیجئے آپ لسٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے جن علاقوں میں پیپلز پارٹی جیتی ہے پوری لسٹ دیکھ لیجئے جس اٹھانوے کو وہ کہہ رہے ہیں اس کے ایوریج ووٹ جو درج ہیں وہ پندرہ ہزار سترہ ہزار ایوریج ہوں گے جہاں وہ جیتے ہیں ہم جن علاقوں میں جیتے ہیں اس کے ایوریج ووٹ پیٹھالیس ہزار پچاس ہزار ہیں تو آپ بتا دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ہاں ہی نا سعید غنی صاحب جو اتنی تفصیل سے آپ کو بیان دیتے ہیں جو بھی ان کے وزیر ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جیس پارٹی کتنی جمہوریت پسند رہے جماعت اسلامی کے منڈیٹ کا احترام کرتی ہے پورا دن کل احترام کرتے رہے وہ ہمارا آپ نے سام یہ بتائیے گا نہیں جو میں نے آپ کو بلکل تفصیل بتائیے اس میں جو قانونی طریقہ ہے بھائی کیا کریں ہم ہے تو یہ ہی الیکشن کمیشن نا آپ جیسا بھی ہے سنیں تو دوبارہ جائیں گے پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ مزید ملنے کا علاق اپنے اوپر ہم تو جائیں گے جب وہ کالک ملیں گے تو ان کی کالک کیوں ہم بے نقاب کریں گے کوٹ میں جا کے کریں مزید ملے الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی اے ٹیم بنے اے پلس ٹیم بنے آئے کب تک کب تک بلاخر یہ سارے لوگ سامنے آ کر کھڑے تو ہوں گے نا اور ہم کر رہے ہیں یہی تو کام کر رہی ہے جماعت اسلامی اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یہ اسی طرح سے دھانگلی کرتے رہیں گے اور کہیں گے اچھے بچوں کی طرح ریزلٹ قبول کرو وہ پارٹیاں جن کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں وہ پارٹیاں جن کی فائلیں ہوتی ہیں وہ پھر ان کے آگے آگے سرنگو ہو جاتی ہیں سرنڈر کر دیتی ہیں جماعت اسلامی لڑے گی انشاءاللہ اور آئینی اور قانونی طور پر لڑے گی ان کو ایکسپوز کرے گی ان کی جو کالک ہے پوری دنیا کو دکھائے گی جلاک اللہ بھائی شکریہ 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 موسیقی